یا منفی اقدام ابھی تک نہیں کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور یہ بنیادی مسئلہ جو ہے اس میں وہ میں یہیں کہہ دوں کہ اصل بنیاد اس میں ہے ہماری اخلاقی قوت اور کمزوری ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں جو سبب بنتی ہیں تفرقے کا ہماری جب خواہشات مسلط ہو جاتی ہیں ہمارے واجبات اور ہمارے فرائز پر اس وقت تفرقے پیدا ہوتے ہیں انتشار پیدا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی ٹانک کھیجتے ہیں ایک دوسری کی خلاف سالشیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کی جدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں نتیجے میں تفرقہ ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اخلاقی توانائی اور مضبوطی کی ضرورت ہے اور یہ کردار دینی مدارس ادا کر سکتے ہیں جوانوں کے اندر لوگوں کے اندر عوام کے اندر ان کی اخلاقیات کو مضبوط کرنا ضروری ہے اس سے بڑھ کر آگے ہم چلیں جب ہم اتحاد بیروں مسلمین اگر مسلمانوں کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ تشیعوں کو منقع کر کے پیش کرنا غلط فہمیاں ہیں تشیعوں کے خلاف پروپگنڈے ہیں تشیعوں کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوششیں صدیوں سے ہوتی آئی ہیں ہماری ضرورت بنتی ہے دینی مدارس کا کام ہے کہ تشیعوں کو صاف ستھرا کر کے تشیعوں کے اقائد تشیعوں کے تصورات تشیعوں کے عبادات تشیعوں کی رسوم ان کو منقع کر کے علمی انداز میں علمی مراکز ہیں ان کا کام ہے تشیعوں کیا ہے اس کی ایک بہت سی کوششیں ہو چکی ہیں اصل و شیعہ تھے وہ اصول و ہا اصل اصول شیعہ جس کی ترجمہ بھی یہاں چھپ چکا اور اقائد امامیہ شیخ مظفر اور اس طریقے پہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ اصل و شیعہ اس قسم کے انداز میں تشیعوں کے حوالے سے اقائد جب منقع ہوں گے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے پڑھاتے ہیں اب بھی اصول دین پانچ ہیں اب باز کہتے ہیں تین ہیں یا پانچ ہیں پانچ لیکن ان میں سے تین وہ ہیں جن سے دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دو اور ہیں جن سے دارہ ایمان میں انسان داخل ہوتا ہے اصول دین پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت اور قیامت اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے باز لوگ ان اصول دین کی اس ترتیب کو اس حدوں کو اس انداز کو توڑنے کے درپے ہیں جو ایمہ ہیں امام ہیں جن کو امام مانتے ہیں ان کو رسول سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں ان کو ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ خدا سے بڑھا کے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بچوں کو آج تک پڑھاتے رہے نسل اندر نسل ہم پڑھاتے آئے منکہ کر کے ہمیں پیش کرنا ہے تشیعہ کو ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والمعزت الحسنہ حکمت کے ساتھ معزہ حسنہ کے ساتھ اور اس کے علاوہ کچھ اور اقتامات جس کے ذریعہ یہ صورتحال کنٹرول ہو سکے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بدات ہیں خرافات ہیں جن کا رواج ہے میں تو چونکہ کریا کریا جاتا ہوں گاؤں گاؤں جاتا ہوں محلہ محلہ جاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے مذہب کے نام پہ کس طریقے پہ مذہب کی آڑ میں خرافات جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہیں اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا ہے ابھی اور مرحلے ہیں آگے چل کر کامی اس ملک کے اندر ایک واحد شیاسی نظام جو تمام مسلمانوں کے نزیق متفق ہو کوئی دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے واحد اقتصادی نظام قرآن اور سنت کی روشنی میں ابھی ہمارے دینی مدارس کیا اس لسلے میں اسلام کی اقتصادی نظام پہ کوئی پیش کر رہے ہیں کوئی پروگرام یا لوگوں کو کوئی رہنمائی یا ہدایت مل رہی ہے آج دنیا کے اندر بلا سود البنک اللہ ربوی بلا سود بنک کی کوششیں ہیں اور ان کوششوں کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سے مراکس کو بچائیے میں ایران میں بھی یہ دعویہ میں نے ارز کیا کہ مجھے ایسا سسٹم چاہیے کہ جو موجود سسٹم ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر میں آکر رکھوں تو ملک کی اقانومی میں کوئی فرق نہ آئے یہ چاہیے اس قسم کا اقتصادی نظام چاہیے ہمیں ایسے بینک چاہیے جو سود کی بنیاد پر نہ ہوں فازنو بحض بم من اللہ و رسول ہمیں تحذیبی نظام چاہیے اسلام کا ابھی ہم نہیں پہنچتے ہیں تحذیبوں کے ٹکراؤ تک وہ مندل آ گئی ہے جہاں دو دو کئی تحذیبوں کا کتنی تحذیبیں ہیں دنیا کے اندر اسلامی تحذیب کے خدوخال کیا ہے اور اس کا دوسری دوسری تحذیبوں کے ساتھ ٹکراؤ کیا ہے کیری یہ کہتا تھا کہ ہم جنس کی شادی ہو سکتی ہے یہ تحذیبوں کا ٹکراؤ یہ تحذیبوں کا فرق ہے تضاد ہے جو موجود ہے اور آپ بل کرلنٹن کی پڑھئے سوان عمری اس کے اندر موجود ہے کہ میرے ماں کے پتہ نہیں کتنے بوائے فرنڈ تھے اور فران تھے وہ بڑے بڑے ہل کے انداز میں کہہ جاتا ہے جہاں غیرت نام کی کوئی چیز کا گزر ہی نہیں ہوتا یہ بنیادی طور پر تحذیبوں کے اختلاف کی بات ہے جو لوگ یہاں مغربی تحذیب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تاریخ فکر ہے اور روشن فکر نہیں ہے یہاں روشن فکری اور اعتدال پسندی کے نعرے صدر محترم بھی لگا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا مقصد ہے ابھی کل میں نے دیکھا ابھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی اور اور یہ ذرائع بلاگ کہاں تک پہنچ گئے مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ مغربی تحذیب کو بھی مات کرنے والے ہیں ابھی کل ہم نے ایک مولانا کا فوٹو دیکھا جو ایک غیر مارم عورت سے مسافہ ملا رہا تھا یہ یہ مغربی کلچر کا ایک نمونہ ہے یہاں تک پہنچ گئے مولانا ہے اس کا فوٹو میں نے خود دیکھا ہے وہ موجود تحذیبوں کا پھر آگے تحذیبوں کا ٹکراؤ بنتا ہے ابھی ہمیں تحذیب کو مشخص کرنا ہے اسلامی تحذیب اسلامی کلچر کیا ہے اس کے نقوش کیا ہے اس کی مبادیات کیا ہیں اور اس پر کیا آگے دوسری تحذیبوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ مغربی تحذیب کیا ہے اور اسلامی تحذیب کیا ہے ہم اپنے کلچر کو ہمارے ہاں جو رسوم و روایات ہیں رواجات ہیں ان کو ہم اسلامی تحذیب کا جز بناتے ہیں کیا یہی ہیں بلوجستان میں رواج اور ہے سندھ کے روایات اور ہے پنجاب کے اندر آدات اطبار اور ہیں کیا یہ آدات اور اطبار اسلامی تحذیب ہیں یا اسلامی تحذیب کے لکوش اور خد و خال کچھ اور ہے اس کے بتانے کی ضرورت ہے آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے ایک کیسمی صدی کا دور ہے جہاں انٹرنیٹ اور دنیا انفارمیشن ٹکنالوجی جو ہے اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ لوگ اس کی زبان میں اسی زبان میں بات سننا چاہتے ہیں آج ٹکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے لوگوں لوگوں کو اشکال اعتراضات ہیں اسلامی احکام پر اور اسلام کے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے پہ یہاں اس ملک کے اندر صورتحال جو ہے دگرگوی میں ابھی چھوڑتا ہوں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے دینی مدارس کو وحدت مسلمین برقرار رکھتے ہوئے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے میں واضح کہتا ہوں ہم مسلح جد و جہد کسی اداروں کے ساتھ تکراؤ اور مضاحمت کے بھی ابھی متحمل نہیں ہے آواز اٹھنے کی ضرورت ہے آواز اٹھائیے کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر لوگوں کو لسٹیں بنا کر ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے شرفاں کو علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایک بلا وجہ توازن کی پالیسی ہے مدت سے کون بنا رہا ہے یہ پالیسی ابھی تازہ دم لوگ شامل ہو رہے ہیں